خداون یسو کے پاک عزلی عبدی اور مبارک نام میں آپ سب کو اسلام میں خداون کا نہائی شکر گزار ہوں آج کے اس مبارک دن کے لیے جس میں خداون اپنی قدبت کے لیے مجھے اپنے خادم کے درمیان اور خاص طور پر اسٹوڈیو میں لے کر آیا میں خداون کا نہائی شکر گزار ہوں اور خاص طور پر سچائی ٹیوی کے لیے خداون کا شکر ادا کرنا چاہتا ہوں جس کے وسیلہ سے خداون کا نام بکسرت ملک پاکستان میں اور نہ صرف ملک پاکستان میں بلکہ دنیا بھر میں خداون کے نام اور جلال کے لیے پھیل رہا ہے میں خداون کا شکر ادا کرنا چاہتا ہوں پاسٹر عارف کے لیے جنہیں خدا نے یہ بوجھ دیا اور وہ اس بوجھ کو خداون کی مرضی کے مطابق لے کر چل رہے ہیں اور اسی طرح سے خداون کے ساری خدمت کو خدا کے کلام کو لوگوں کے درمیان لے کر جا رہے اور پنچا رہے ہیں میں خداون کا نہائی شکر ادا ہوں کہ آج ہم اس لیے بھی خدا کے کلام مقدس کے مطابق جمع ہوئے ہیں تاکہ ہم خداون یسو کے جی اٹھنے کی خوشخبری کو جی اٹھنے کے اس موقع پر خدا کی مرضی کے مطابق جو ہے وہ سیلیبریٹ کرنے والے ہوں میرے ساتھ خدا کے کلام مقدس میں رہتے ہوئے ہم تھوڑی دیر کے لیے خدا کے کلام پر گوھر کرتے ہوئے خداون کے کلام مقدس میں سے سیکھیں گے اب میرے ساتھ خدا کے کلام مقدس میں سے نکال سکتے ہیں پہلا کرنٹیوں اس کا پندرواں باپ اور اس کی تیسری اور چوتھی آیت خداون کے کلام مقدس میں یوں لکھا ہے چنانچہ میں نے سب سے پہلے تم کو وہی بات پہنچا دی جو مجھے پہنچی تھی کہ مسیح کتاب مقدس کے مطابق ہمارے گناہوں کے لیے موا اور دفن ہوا اور تیسرے دن کتاب مقدس کے مطابق جی اٹھا خدا کے پا کلام کے پڑے اور سنے جانے پر خداون کی خاص برکت ہو عزیزو خدا کے کلام مقدس کے مطابق اگر میں اور آپ ہم خدا کے کلام پر گوھر کرتے ہیں تو ہمیں نظر آتا ہے پالوس رسول جو کرنٹس کی کلیسیہ کو اس بات کو بتاتا ہوا اور ان تک یہ بات رکھتا ہوا میں نظر آتا اور کہتا ہے خدا کے کلام مقدس کے مطابق چنانچہ میں نے سب سے پہلے تم کو وہی بات پہنچا دی جو مجھے پہنچی تھی کہ مسیح کتاب مقدس کے مطابق ہمارے گناہوں کے لیے موا اور دفن ہوا اور تیسرے دن جی اٹھا خدا کے کلام مقدس کے مطابق عزیزو ہم یہ دیکھتے ہیں کہ بائبل مقدس میں سب سے بڑی بات جو کہ خدا کے کلام مقدس میں سے ہمیں نظر آتی ہے کہ خدا مند یسو المسیح جو مردوں میں سے جی اٹھا ہے خدا کے کلام مقدس کے مطابق اگر یسو المسیح مردوں میں سے نا جی اٹھتے تو عزیزو آج میرے لیے اور آپ کے لیے ہمارا کلام سنانے کا مقصد جو ہے اور پھر خدا کے کلام مقدس کے مطابق ہم دیکھیں تو شاید ہمارا حقیقت میں جو سچائی ہے وہ بھی خدا کے کلام مقدس کے مطابق قائم نہ رہتی لیکن میرے اور آپ کے منجی خدا مند یسو المسیح نے اپنی زندگی ہی میں اپنے دشمنوں سے یہ بات ان کے آنکھوں میں آنکھیں ڈال کر خدا مند یسو المسیح نے کہا تھا یہنہ کی انجیل اس کا دوسرا باپ اور اس کی انیسویں آیت میں اگر ہم دیکھیں تو خدا کے کلام مقدس میں یسو المسیح نے کہا کہ خدا مند یسو نے ان سے کہا اس مقدس کو ڈھا دو تو میں اسے تین دن میں کھڑا کر دوں گا خدا کے کلام مقدس کے مطابق وہ لوگ خدا مند یسو کی اس بات سے پریشان تھے لیکن وہ اس بات سے حقیقی طور پر واقف تھے کہ خدا مند یسو المسیح جو ہے وہ اس حیکل کی بات نہیں کر رہا بلکہ خدا مند یسو المسیح جو ہے وہ اپنے بدن کی بات کر رہے ہیں اور خدا کے کلام مقدس کے مطابق عزیزوں ہمیں نظر آتا ہے حالانکہ جو لوگ تھے جو یہودی تھے جو وہاں پر موجود تھے وہ یہ کہہ رہے تھے کہ یہ اتنی بڑی حیکل جو ہے جسے تقریباً چھالیس برس جو ہے وہ بنانے میں لگے تو کس طرح ممکن ہے کہ یہ شخص خدا کے کلام مقدس کے مطابق یہ شخص کھڑا ہو کر یہ کہہ رہا ہے کہ اگر اس حیکل کو ڈا دو گے تو میں اسے تین دنوں میں اٹھا کھڑا کروں گا لیکن خدا کے کلام مقدس کے مطابق جو اس کے دشمن تھے جن تک یہ پیغام پہنچنا تھا عزیزوں وہ حقیقت میں اس بات کو جان گئے تھے کہ خدا ونیسو المسید جو ہے نے بدن کی خدا کے کلام مقدس کے مطابق بات کر رہے ہیں اور خدا کی کلام مقدس میں ہم اس کی گواہی بھی جب خدا ونیسو المسید جب سلیب پر تھے جب سلیب پر جانکنی کی حالت میں تھے تو بھی وہ لوگ خدا ونیسو سے یہی ڈیمانڈ کر رہے تھے متی کی انجیل اس کا ستائیسوہ باپ اور اس کی چالیسویں آئند جب ہم دیکھتے ہیں تو خدا کے کلام اکدس میں ہمیں ملتا ہے کہ اے جو دشمن ہیں اس سے کہہ رہے ہیں اے مقدس کے ڈھانے والے اور تین دن میں بنانے والے اپنے تائیں بچا اگر تو خدا کا بیٹا ہے تو سلیب پر سے اتر آ خدا کے کلام اکدس کے مطابق انجیزوں میں اور آپ ہم جانتے ہیں کہ یہ وہی لوگ ہیں جو جانتے ہیں کہ خدا ونیسو المسید جو اپنے کال آف فیل میں خدا کے کلام اکدس کے مطابق سچا ہے جس طرح وہ کہتا ہے ویسے ہی خدا کے کلام اکدس کے مطابق وہ کرتا ہے اگر اس نے اپنے زبان مبارک سے کسی کے لیے کہا کہ جا تیرے ایمان نے تجھے اچھا کیا تو خدا کے کلام اکدس کے مطابق ہم جانتے ہیں کہ وہ شخص شفاہ پا جاتا ہے تو خدا کے کلام اکدس کے مطابق عزیزوں اسی لیے یہ سارے لوگ بادشاہ کے پاس بھی گئے تاکہ بادشاہ کو یہ بات بتا سکیں خدا کے کلامِ اکدس کے مطابق اسی لئے انہوں نے اس کی قبر پر پہرہ بھی اسی لئے رکھوایا کیونکہ وہ اس کی اس بات کو یاد کرتے ہوئے جانتے تھے کہ خدا یسو مسیح نے کہا تھا کہ اس مقدس کو اگر ڈھا دو گے تو میں اسے تین دنوں میں اٹھا کھڑا کروں گا خدا کے کلامِ اکدس کے مطابق ہم جانتے ہیں اگر ہم اس باتوں پر گوھر کریں تو خدا کے کلامِ اکدس میں لیکھا ہے کتابِ مقدس کے مطابق کتابِ مقدس کے مطابق یعنی خدا عنی یسو المسیح کتابِ مقدس کے مطابق موا اور پھر دفن بھی ہوا اور پھر کتابِ مقدس کے مطابق تیسرے دن مردوں میں سے جی بھی اٹھا ہے جس کا مطلب یہ ہے کہ خدا عنی یسو المسیح کے آنے کا مقصد جو ہے یعنی اس کے آنے کے وسیلہ سے وہ سارے بائبل مقدس کے نوشتے وہ سارے پیشنگوئیاں جو خدا کے کلامِ اکدس میں پہلے سے مرکوم تھی وہ خدا عنی یسو المسیح کے جی اٹھنے کے وسیلہ سے پوری ہوئی ہیں اسی طرح سے خدا کے کلامِ اکدس کے مطابق خدا عنی یسو المسیح کا اس دنیا میں آنا خدا کے کلامِ اکدس کے مطابق باپ کی مرضی کو حقیقت میں پورا کرنا تھا عبدی نجات بخشنا تھا اور ہمیشہ کی زندگی عزیزو اپنے لوگوں کے لیے لے کر آنا اور اس کا وارث اپنے لوگوں کو بنانا تھا اور پھر وہ رشتہ جو کہ خدا کے کلامِ اکدس کے مطابق ابتدا ہی سے خدا کے کلامِ مقدس میں ہمیں نظر آتا ہے کہ پہلے آدم کے وسیلہ سے ٹوٹا خدا کے کلامِ مقدس کے مطابق یسو المسیح نے اپنی جان دے کر سلیپ پر اپنی جان دے کر اور پھر مردوں میں سے عزیزو زندہ ہو کر اس بات کو ہماری زندگی میں باراور کیا ہے تاکہ ہم اپنے ایمان خدا کے کلامِ مقدس کے مطابق زندہ کر سکیں آج بھی ہم دیکھتے ہیں کہ بہت سارے لوگ مردہ ایمان کے ہیں اگر میرا اور آپ کا مسیحہ زندہ نہ ہوتا تو عزیزو خدا کے کلامِ اکدس کے مطابق میں اور آپ آج اس طور پر اس بہادری سے دلیری سے آج خداون کے کلام کو نہ پہنچا رہی ہوتے پہلا کرنٹیو پندرمہ باپ اور اس کی چودویں اور پندرمہ آیت میں اگر ہم دیکھیں تو خدا کے کلامِ اکدس میں ہمیں ملتا ہے اور اگر مسیح نہیں جی اٹھا تو ہماری منادی بھی بے فائدہ ہے اور تمہارا ایمان بھی بے فائدہ اگر خداون کے کلامِ اکدس کے مطابق جی نہ اٹھتا تو عزیزو آج نہ میں ایمان لے کر آتا اور نہ آپ ایمان لے کر آتے خدا کے کلامِ اکدس کے مطابق یہ بائبل کی روح ہے جو کہ بائبل مقدس کو زندہ کرتی ہے خداون یسف المسیح کے زندہ ہونے کے وسیلہ سے عزیزو ہمارا ایمان اور بڑھ جاتا ہے خدا کے کلامِ اکدس کے مطابق ہم جانتے ہیں یہ وہی ہے جس کے بارے میں خداون کا بندہ یہنہ کہتا ہے کہ دیکھو یہ خدا کا وہ برہ ہے جو دنیا کا غنا اٹھا لے جاتا ہے یہنہ پہلا باپ اور اس کی انتیسویں آیت میں خدا کے کلامِ اکدس میں یہ مرکوم ہے تو پرانے حدنامے کو اگر ہم غور سے دیکھیں تو ہمیں نظر آتا ہے کہ پرانے حدنامے میں جو قربانیوں کا ایک سلسلہ جو کہ بائبل مقدس میں ہمیں نظر آتا ہے تو خدا کے کلامِ اکدس کے مطابق یہ وہ سلسلہ ہے جو ایک بڑی قربانی کی طرف نشان دہی کر رہا تھا یعنی یہ جتنی بھی قربانیاں ہیں جتنا بھی خون بہانہ ہے وہ اس بڑی قربانی کی طرف جو میرے اور آپ کے منجی خداون دیئیسو المسیح کی ہے اس کی طرف نشان دہی کر رہی تھی کہ اس کی قربانی کے بعد اب کوئی اور دوسری قربانی کی ضرورت نہیں ہے اس لیے خدا کے کلامِ اکدس کے مطابق عزیزو میں اور آپ جانتے ہیں کہ میرا اور آپ کا منجی خداون دیئیسو المسیح وہ اپنے وعدے کے مطابق عزیزو مردوں میں سے جی اٹھا ہے وہ جس نے اپنی زبانِ مبارک سے کہا خدا کے کلامِ اکدس کے مطابق کہ اگر تم اس مقدس کو اڑھا دو تو میں اسے تین دنوں میں اٹھا کھڑا کروں گا پہلا کرن تھی اس کا پندرمہ باب اور اس کی چون اور پچپن آیت اگر ہم دیکھیں تو خدا کے کلامِ اکدس میں بڑی خوبصورت الفاظ جو کہ خدا کے کلامِ اکدس کے مطابق خداون یسو المسیح کی زبانِ مبارک کے مطابق ہیں جہاں خداون کے کلامِ اکدس میں لکھا ہے موت فتح کا لکمہ ہو گئی اور پھر بڑے زبردست بات کہ اے موت تیری فتح کہاں رہی اے موت تیرا ڈنگ کہاں رہا خدا کے کلامِ اکدس کے مطابق ہم جانتے ہیں کہ میرے اور آپ کے منجی خداون یسو المسیح نے نہ صرف موت پر فتح پائی بلکہ قبر پر بھی فتح پا کر عزیزوں و مردوں میں سے جی اٹھا ہے آج خدا کے کلامِ اکدس کے مطابق ہمیں اپنی اپنی زندگیوں پر گوھر کرتے ہوئے اس بڑے جی اٹھنے کے مقصد کو اپنی زندگی میں جاننے کی ضرورت ہے وہ کیوں جی اٹھا ہے کیوں میری اور آپ کی خاطر ان وعدوں کو پورا کرنے کے لئے اور پھر ساری ان پشنگوئیوں کو ان نویشتوں کو جو کہ خدا کے کلامِ اکدس کے مطابق ہم نے پورا کرنے کے لئے وہ جی اٹھا ہے خدا کے کلامِ اکدس کے مطابق آخری حوالہ میں آپ کے درمیان خدا کے کلامِ مقدس میں سے رکھنا چاہتا ہوں دوسرا کرنتیوں اس کا پانچمہ باپ اور اس کی پندرمی آیت جب ہم دیکھیں تو خدا کے کلامِ اکدس میں لکھا ہے کو اپنے لئے نہ جئے بلکہ اس کے لئے جو اس کے ان کے واسطے موہ اور پھر جی اٹھا ہے خدا کے کلامِ اکدس کے مطابق آج عزیزوں میں نے اور آپ نے اس بڑی خوشخبری کو جو جی اٹھنے کی ہے اپنی زندگی میں آج دیکھنا ہے اپنی زندگیوں پر غور کرنا ہے اگر وہ جی اٹھا ہے اگر وہ زندہ ہو گیا ہے تو کہیں ایسا نہ ہو عزیزوں میں اور آپ آج تک بھی اپنی زندگیوں میں پز مردہ ایمان کے ساتھ خدا کے کلامِ اکدس کے مطابق پڑے رہنے والے ہوں آج ہمیں اپنی زندگیوں پر غور کرنا ہے کہ ہم کس کے لئے جیئیں خدا کا کلام خدا کے کلامِ اکدس کے مطابق بڑا صاف بیان کرتا ہے کہ وہ اسی لئے خدا کے کلامِ اکدس کے مطابق میرے اور آپ کے لئے جی اٹھا ہے تاکہ ہم آگے کو اپنے لئے نہیں بلکہ اس کے لئے جو ان کے واسطے موہ اور پھر جی اٹھا ہے آج اپنی زندگیوں پر غور کرتے ہوئے دیکھ سکتے ہیں کہ ہم کیسی زندگی بسر کر رہے ہیں کیا اس مسیحہ کے لئے جس نے جان کی بازی بھی عزیزو میری اور آپ کی خاطر دے دی جس نے کفارے کے طور پر اپنی جان بھی عزیزو میری اور آپ کی خاطر دے دی جو اپنے وعدوں کے مطابق آج جی اٹھا ہے عزیزو میں اور آپ اپنی زندگیوں پر غور کرنے والے ہیں کیا میں اور آپ اس بڑی خوشخبری کو اپنی زندگی میں پاتے ہوئے اپنی زندگیوں کو خدا کے کلام مقدس کے مطابق لے کر چلا رہے ہیں آج میری اور آپ کی زندگی کیسی ہے کہیں ایسا تو نہیں ہے کہ میری اور آپ کی زندگی خدا مندی یسول مسیح تو جی اٹھا ہے لیکن آج بھی میں اور آپ مردہ پڑے ہوئے ہیں آج بھی اس کا کلام خدا کے کلام مقدس کے مطابق میری اور آپ کی زندگی میں اثر پذیر نہیں ہے عزیزو اگر میں اور آپ اپنی خدا کے کلام مقدس کے مطابق دلوں کو سخت رکھیں گے اور خدا کے کلام کو قبول نہیں کریں گے تو خدا کے کلام مقدس کے مطابق عزیزو میرے لیے اور آپ کے لیے کوئی زندہ امید نہیں ہے آج میرے لیے اور آپ کے لیے بڑی خوشخبری ہے کہ ہمیں خدا مندی یسو کے جی اٹھنے کو اپنی زندگی میں قبول کرنا اور اس کے جینے کے موافق اپنی زندگیوں کو بھی بسر کرنا ہے خدا مند اپنے کلام کے وسیلہ سے ہم سب کو برکت دے اور اس پر چلنے کا بڑا بھاری فضل نائب کریں خدا مندی یسو المسید کے نام دے آمین